صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے پہلے ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں دروس شیف کے مطالب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب مؤتر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ آفیت و شان ہے اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسرت درود شریف پڑھے ہوں گے سبحان اللہ صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے قربانی کے حوالے سے چار حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ایک مقام پر پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب سواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے ہجاب یعنی روک ہو جائے گی ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو چونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس شخص میں قربانی کرنے کی غصعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے آئیے غریبوں کے بارے میں کوئی سنتے ہیں مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ یعنی ذل حجت الحرام کے ابتدائی دس ایام میں حجامت نہ کرائے عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عز و جل قربانی کا ثواب پائے گا سبحان اللہ حدیث پاک میں ہیں بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو چونکہ وہ جنتی جانوار ہے صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارے میں دعا ہے کہ وہ ہمیں خوز دلی کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنی رضا کے لیے رب کریم ہمیں قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ حبیب صلو اللہ حبیب صلو اللہ حبیب صلو اللہ حبیب موسیقی